موسیقی اسلام علیکم ناظرین پولیسی میٹرز سپیشل لے کے آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہوئے اس وقت ہم ماجو یونیورسٹی میں محمد علی جناہ یونیورسٹی کے اسلامباد کیمپس میں ہمارے سامنے سٹوڈنز بیٹھیں ام بی اے کے سٹوڈنز ہیں بہت انہوں نے تیاری کیوئے پاکستان کا جو بجٹ آ رہے ہیں اس کے حوالے سے یہ پیپلز پارٹی کی حکومت کا چوتھا بجٹ ہے اور ہمارے ساتھ آج جو گیسٹ ہیں وہ بہت ہی سپیشل ہیں اور بہت ہی ہم کہیں گے بہادر ہیں کیونکہ انہوں نے آج ڈیسائیڈ کیا کہ وہ فیس کریں گے یہ جو پاکستان کی ینگر جنریشن ہے بڑی تیار ہے بجٹ کے حوالے سے سوال کرنے کے لیے ہمارے گیسٹ none other than the finance minister of پاکستان حفیظ شیخ صاحب ناظرین آپ جانتے ہیں کمر توڑ مہنگائی ہے لوگ حکومت سے سوال اٹھاتے ہیں کرپشن کے بے جا اخراجات کے اور ٹرک لوڈز آف منسٹرز کے بہت سے سوالات ہیں ساٹھ سال پرانے مسائل ہیں لیکن وہ اب لگتا ہے کہ بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں آج ہم بیٹھیں گے ہم سنیں گے as a compare ہماری intervention بہت کم ہوگی آج جو debate ہے آج جو مقالمہ ہے it is between the minister and the students of ماجو یونیورسٹی تو شروع کرتے ہیں منسٹر صاحب پہلا سوال ہم لیتے ہیں اہوان صدر کے اخراجات میں چھے کروڑ لپے کی اور تجویز آئیے ہیں سر پاکستان کے غریب اور مزدور انسان ٹیکسس دے دے کر مر گیا ہے لیکن ہمارے صدر وزیر آزم اور تمام منسٹر جو اسیمبلیز میں بیٹھے ہیں یہ کتنا پرسنٹر یہ صدر جو ہیں آپ کے elect کیے ہوئے صدر ہیں یہ کوئی باہر سے نہیں آئے یہ وزیر آزم جو ہیں یہ اس ایوان کے لیڈر ہے جو آپ لوگوں نے elect کیا ہے پچھلے سال ہم نے تمام سرکاری محکموں کے including جس میں پریزیڈنٹ ہاؤس اور پرائم منسٹر ہاؤس بھی شامل ہے ان کے اخراجات جو ہیں freeze کیے گئے یعنی منجمد کیے گئے تو اگر inflation دس سے بارہ پرسنٹ ہو تو اس کا مطلب ہے کہ real terms میں دس سے بارہ پرسنٹ کمی کی گئے اور پچھلے سال جب تنخواہیں بڑھائی گئیں تو قابینا کی تنخواہیں نہیں بڑھائی گئیں بلکہ ان میں کٹوت ہی کی گئی یہ سدر ہاؤس پریزیڈ ہاؤس کے لیے بات کر کے point scoring کی جا سکتی ہے یا تعلی بجوائی جا سکتی ہے لیکن یہاں پر غریب لوگ بھی کام کرتے ہیں یہ تو آپ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ آپ مالی ہیں جی سی ڈی اے کے اندر تو آپ کی تنخواہ بڑھے گی لیکن آپ مالی ہیں اگر سدر ہاؤس میں تو آپ کی تنخواہ نہیں بڑھیں گی سوال جائز ہے ظاہر ہے ایکٹڈ ہیں تو اس حوالے سے دموکرسی میں سوال تو اٹھیں گے تو آپ یہ فرما رہے ہیں کہ بجٹ بڑھے گا چھے کڑوڑ لیکن وہ تنخواہیں جو ہیں وہ بڑھ رہی ہیں اس وجہ سے بڑھے گا ان کا اتنا تفصیل کا سوال ہے کہ آئی ویل گو اینڈ چیک اور اگر اس میں کوئی کٹوٹی کی گنجاش ہے اچھا آپ کو معلوم نہیں ہے وہ سب سکتے ہیں لوگ دیں گے کہ جب وہ ایڈیسٹرڈ ہوں گے تو آپ کو چاہیے کہ پہلے ایڈیسٹرڈ کروائیں لوگوں کو انڈریکٹ تو سب بے کر رہے ہیں لیکن ڈریکٹ ایکسس کو آپ کو میرے خیال سے اس کو انگریز کرنا چاہیے ہم نے اس وقت تقریباً تیس لاکھ لوگ جو ہیں آئیڈنٹیفائی کی ہیں اور ان میں سے پھر سات لاکھ لوگوں کی لسٹ بنائی ہے ان سات لاکھ لوگوں کی چار خصوصیات ہیں نمبر ایک یہ پاکستان کے بہترین علاقوں میں رہتے ہیں یہ سال میں سے کمس کم ساٹھ دن انٹرنیشنل ٹریویل کرتے ہیں ان کے پاس ایک سے زیادہ بینک اکاونٹ ہے ان کے پاس ٹیکس آئیڈی نمبر ہی نہیں تو ہم نے سوچا ہے کہ ان سات لاکھ لوگوں کے پیچھے ہم جائیں گے as a first step اور میں آپ کو یہ بات بتاؤں اور آپ کو خوشی ہوگی کہ پچپن ہزار لوگوں کو ہم نے نوٹس دیا ہے اور انشاءاللہ تعالی اس سال کے دوران ہم کوشش کریں گے ان سات لاکھ میں سے جتنے بھی لوگوں کو ہم ٹیکس نیٹ میں لائیں اور یہ ایک تاریخی جو ہے step ہوگا اور ہم امید کر رہے ہیں کہ تقریباً ایوریج جو ہے ایک لاکھ روپیہ پر you know party جو ہے ان میں they will be able to give us تو رسوس موبولیزیشن آپ کے تو یہ آپ کی بات بالکل درست ہے کہ ہمیں ڈریکٹ ٹیکسز کی طرف بھی جانا چاہیے اور یہ بڑا step ہے اس ڈریکشن اس سال آپ پنجاب اور سندھ میں اربع روپے کے بجٹ کی کٹھوتی کرے تو آپ کا خیال ہے کہ یہ کرنے سے یہ صوبہ مزید بہتر ہوں گے اس پارلیمنٹ نے اور اس گورنمنٹ نے تاریخ ساز جو ہے قانون سازی کی ہے اور صوبوں کو جو ہے empower کیا ہے اور اٹھارہ وزارتیں جو ہیں فیڈرل گورنمنٹ نے صوبوں کے حوالے کیے اخراجات سمیت پہلے تقریباً پچاس فیصد صوبوں کو جاتا تھا پچاس فیصد جو ہے وفاق کو جاتا تھا اس سال سے ساڑھے ستاون فیصد جو ہے وہ صوبوں کو جا رہا ہے اور ساڑھے بیالیس فیصد جو ہے وہ وفاق کو جا رہا ہے اور جو اماؤنٹس ہیں تین سو تیس ارب روپے اضافی صوبوں کو دیے جا رہے ہیں اور یہ بات کہ ان کی کٹو تک کی جا رہی ہے یہ نہ صرف یہ کہ this is completely out of line with the facts جو ان کی life luxurious کافی ہے اگر یہ ٹیکس خود پی کر رہے ہیں تو پھر ہمارے ملک میں غربت کیوں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری فائنانس منسٹری میں کہیں نہ کہیں غلطی ہے آپ کو علم ہونا چاہیے کہ ملک کی ضروریات کتنی ہیں اور بجٹ کتنا ہے اور یہ کہ جو پارلیمنٹ کے لوگ ہیں ان کی تعداد کیا ہے اور ان کی آمدنی کیا ہے تو اس کا کوئی one to one link نہیں ہے ہاں اگر پارلیمنٹ کے اندر لوگ ہیں ان کو ٹیکس دینا چاہیے پولیٹیکل کلاس تو وہ ٹیکس نہیں دیتی بار بار ان کے جب آتے ہیں ایسٹ سامنے تو پتہ چلتا ہے کہ جو دینے چاہیے تو نہیں دیتے ہیں ایشو یہ ہے نا کہ we must be fair and we must say کہ there are in every class ہر کلاس کے اندر ہر business کے اندر ہر group کے اندر ہر صوبے کے اندر کچھ لوگ ہیں جو قانون کو follow کرتے ہیں اور کچھ لوگ ہیں جو قانون سے بچنا چاہتے ہیں کہ فرق یہ ہے نا کہ political class تو ملک کو lead کرتی ہے اس نے کرنا ہے lead by example آپ کو معلوم ہے گوشوارے جب یہ submit کرتے ہیں تو assets اپنے چھپاتے ہیں تو سوال تو ناجائز نہیں ہے بہرحال یہ لمبی debate ہے اور سوال اور ہر ساتھ پاکستان فسارے میں جاتا ہے اس کی کیا وجوہات ہیں ہمارے جو اخراجات ہیں ان میں کچھ item ایسے ہیں جو کہ کم نہیں کیے جا سکتے ایک تو یہ کہ اگر آپ کی security situation ہے تو آپ defense کی expenditures کم نہیں کر سکتے دوسری چیز یہ کہ اگر آپ ساٹھ سال سے کرز لے رہے ہیں تو ان کی جو payments due ہیں وہ آپ avoid نہیں کر سکتے آپ اگر اپنے جو taxes ہیں ان کو بہتر انداز میں mobilize نہیں کر سکتے تو پھر یہ خسارہ ہوتا ہے چوتھی چیز بھی ہے اور یہ چیز بہت اہم ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ حکومت subsidies دے اب دیکھیں اس سال ہی جب تیل کی قیمتیں بڑھی تو تقریباً پچاس عرب روپہ حکومت نے subsidy دی so it's a combination of rigidity in expenses mobilization of resources میں less than 100% performance اور کچھ social جو ہے considerations کی وجہ سے حکومتی کرا جاتا ہے جی آپ سے پہلے جو تھے finance minister دو سال پہلے انہوں نے کہا جی ہم نے public sector کی leakage کو بند کرنا ہے پھر corruption کا issue بڑا major issue ہے جو وسائل کم ہے تو ساتھ corruption ہے تو اور بھی کمی پیدا کرتی ہے corruption جیسے چاہتے ہیں یہ ایک بہت exciting دور سے ہم گزر رہے ہیں کہ جب ایک بڑے struggle کے بعد جمہوریت نے جو ہے has made a comeback دوسری جانب ایک parliament ہے جو کہ مل رہی ہے جس میں یہ issues discuss ہو رہے ہیں پاکستان کی تاریخ نہیں دنیا کی تاریخ میں شاید یہ پہلا موقع ہے کہ leader of the opposition وہ جو ملک کا سب سے بڑا accountability کا ادارہ ہے public accounts committee of the parliament اس کے head ہیں تو ایک institutions ہیں وہ کام کر رہے ہیں maybe it's not perfect لیکن ہمیں کوشش یہ ہونی چاہیے ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ یہ institutions چلیں تاکہ میڈیا میں civil society میں courts میں parliament میں یہ discussion ہو سر ابھی آپ نے بات کی کہ expenditures کم کیے جائیں گے but sir according to the news channels تین ارب روپے parliament lounges کے لیے renovation plus underground tunnel اس کے لیے اور تین ارب روپے new parliament lounges آپ منا رہے ہیں sir why don't you put these money on the industrial sector or health issues or recovery energy crisis اس کو اتنے سنگدلی سے نہ سوچیں کیے کہ because they also are many parliamentarians ہر پارلیمنٹرین امیر نہیں ہے کئی لوگ جو ہیں وہ ورکر ہیں کئی لوگ جو ہیں وہ غریب ہیں تو i think they they deserve اس ملک کے اگر نمائندے ہیں کہ ان کو رات کو کہیں سونے کی جگہ ہو so i think کہ میں آپ کی بات جو ہے سمجھ رہا ہوں but at the same time we should not get carried away or we know that all these people know all the things but sir آپ کو یہی چیز energy crisis کے لیے آپ لگیں آپ health issues کو recover کریں آپ studies میں لگیں education sector میں لگیں اور underground tunnel کی کیا ضرورت مطلب بھی پڑ گیا اگر تین سو لوگ ہیں جو اسلامباد کے اندر گھر لینا یا یہاں پہ رنٹ کرنا is very expensive کیا آپ کو علم ہے تو you know again your point scoring والی بات ہے کہ ہم نمائندے تو ہمارے ہیں ہمارے ملک کی پارلیمان کا حصہ ہیں لیکن ان کو سونے کی جگہ نہیں اور ممالک میں ہوتا ہے ایسے شیخ صاحب کے پارلیمنٹری لوجز ہوتی ہیں مطلب ایران میں ہے سری لنکا میں ہے ان ممالک میں ہے it's a legitimate question point scoring کی بات اور ممالک میں ایسے ہوتا ہے کہ جو capital ہے وہ پوری دنیا سے باہر ہے یعنی اگر یہ کراچی میں ہو آپ کا capital یا لاہور میں ہو جہاں ہوتلیں ہیں یہاں لوگوں کے رشتہ دار رہتے ہیں تو شاید لوگ جا کے رہ لیں آپ تو کہہ رہے ہیں ویسے ہمارے پارلیمنٹریانز بہت ہی مسکین ہیں اتنے مسکین ویسے نہیں ہیں بہرحال جی سوال پیچھے کون student جی پوچھے گا کہ بیرونی امداد کہاں استعمال ہوتی ہے اس کو جاننے کا کوئی شفاف طریقہ ہے یا نہیں ہمیں کیسے پتا چلے گا یہ کہاں گئی اور کس نے استعمال کی یہ تو پھر ان کو دو دن لگیں گا my second question is آپ چوارجوی نسار کی بات کر رہے ہو دو ہفتے پہلے وہ ہماری یونین کونسل میں آئے انہوں نے ایک یونین کونسل کو صرف ڈیڑھ کروڑ بیا دیا ہے کہ آپ اپنے اریے کے کام کرواؤ تو میرے خیال سے ادھر گورنمنٹ کا کوئی بندہ آج تک نہیں آیا کہ جو ہمیں اتنی دے سکے امداد کہ ہم اپنے علاقے کے کام کروا سکے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ آپ گورنمنٹ میں ہو کہ ہمارے اریے میں کوئی نہیں آرہا جن کو ہم نے ووٹس دیں گے بٹ جو اپوزیشن لیڈر ہے وہ ہمارے اریے میں آرہے ہیں ہم نے ان کو ووٹس دیں گے آپ نے ووٹ دیا ہوگا چودہی نسار رہا ہم نے پیپلز پارٹی کو ہمارے گھر کی ساری ووٹس دیں گے ہم نے پیپلز پارٹی کو ہمارے گھر کی ساری ووٹس دیں گے یہ تو بڑے ناراض لگ رہے ہیں اس کا جواب ہوں جو ہمارے پاس بینولک اقوام بھی امداد آتی ہے اس کے مین جو سورسز ہیں عموماً اس ورلڈ بینک اسیان ڈیولپمنٹ بینک اور اسلامی ڈیولپمنٹ بینک جو ملٹی لیٹرل ادا رہے ہیں ان کی امداد بنیادی طور پہ تین یا چار جگہوں پہ لگتی ہے ایک انرجی سیکٹر سیکنڈ روڈز تھرڈ ہیلتھ ان ایڈوکیشن so these are the three main areas انرجی کے اندر آپ کے ڈیمز آ جاتے ہیں power projects آ جاتے ہیں so باقی اگر بائی لیٹرل جو اسسٹنس آتی ہے وہ ان کے ساتھ مل کے تہہ ہوتی ہے کہ کہاں جائے اس میں بھی اس وقت جس طرح سے حال آتے ہیں تو فوکس ہے انرجی کے اوپر یا سوشل سیکٹر کے اوپر آپ کا دوسرا سوال کہ دیکھیں اس حکومت میں again ان کو credit دینا چاہیے جہاں پہ ڈیو ہو جہاں نہیں ہے ڈیو وہاں نہیں دینا چاہیے لیکن یہ جو parliamentarians ہیں ان سب کی ایک الوکیشن ہے کہ وہ اپنے اپنی جو حلقہ ہے اس کے اندر جو small scale projects کر سکیں اور یہ چاہے وہ opposition میں ہو چاہے وہ government میں ہو بلا امتیاز کے انہیں دی جاتی ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے اگر چودری نسار صاحب کوئی project کر رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے یہ بہت اچھی بات ہے اور similarly اگر آپ نے کسی کو vote دیا اور وہ نہیں آ رہا ہے آپ کے حلقے میں یا آپ کے کام نہیں کر رہا ہے تو جمہوریت کی تو خوبصورتی یہ ہے کہ آپ انہیں دوبارہ vote نہ دیں نا دیا آپ کہہ رہے ہیں پیپلز پارٹی کو دوبارہ vote نہ دیں وہ کسی پارٹی گفنی ہو جاتا ہے اچھا ناظرین اس پوائنٹ پہ ہم بریک لیتے ہیں بریک کی بعد آپ کے خدم میں حاضر ہوتے ہیں اور فائننس منسٹر صاحب سے یہ گفتگو جاری رکھیں ویلکم بیک ناظرین سپیشل پولیسی میٹرز کا پروگرام لے کہ آپ کے خدم میں ہم حاضر ہوئے ہیں ہمارے ساتھ فائننس منسٹر آف پاکستان ہیں محمد علی جناہ یونیورسٹی کے سٹونٹس ہیں یہ مقالمہ ان کے ترمیان ہیں آپ سوال پھر کریں سر آپ نے اقومتی اخراجات کم کرنے کی بات کی مگر سیاسی فائدہ کے لیے آپ ہر چند روز بات کبینہ بڑھاتے جا رہے ہیں سیاسی فائدے کے لیے آپ کبینہ بڑھاتے جا رہے ہیں حالانکہ آپ کے اخراجات کم کریں گے تو اس اخراجات کیسے کم ہوں گے کاف لیگ نے بھی آپ جائد کر رہا ہے کورنا مرد رہا ہے دیکھیں یہ بہت اچھا سوال ہے کیونکہ سب سے زیادہ تو مجھے اخراجات کی فکر رہتی ہے لیکن جہاں تک کابینہ کا ہے تو دیکھیں جنہ صاحب کی کابینہ جو تھی قائد آزم کی ہمارے ملک کے جبانی تھی اس میں چھے لوگ تھے اور ایوب خان جو کہ بیروکرسی کا سب سے بڑا دور تھا اس میں گیارہ فیڈرل سیکرٹریز تھے اور مشرف صاحب کی بھی جب حکومت پہلی بنی تو اس میں اٹھارہ لوگ تھے لیکن جب تیسری پرائیم منسٹر ان کے آئے شوکت عزی صاحب تو اٹھتر لوگوں کی کابینہ بنی تو اب دیکھیں اس گورنمنٹ کو یہ کریڈٹ دیں کہ انہوں نے اتنا بڑا فیصلہ کیا کہ اپنی کابینہ کی سائز جو ہے ادھی سے کم تھی اب اس کو جو بڑھایا گیا ہے تو نیچرلی اگر اتنی بڑی پارٹی آپ کے ساتھ شامل ہو تو ان کو ساتھ آٹھ ہزارت دیں گئے لیکن پاکستان کی تاریخ میں جو کابینہ کی سائز چل رہی ہے حالیہ پاسٹ میں یہ اس سے بہت چوڑی سائز جواب دے دیا آپ نے جی بتائی قویسٹن تو میں نہیں کرنا چاہ رہا تھا پر آپ نے کومنمنٹ کی بات کی تو میں مجبور ہوا کرنے پہ کیونکہ سر جس طرح کی جوابات دے رہے ہیں اس سے زیادہ گول مول جواب میں خود دے سکتا ہوں ٹھیک ہے ہمیں بتائیں کہ انہوں نے کیا کیا ہے انیسیئیٹیو کیا لیا ہے جو میں قویسٹن کروں گا اون پرابلمز کا حیط آباد انڈسٹریل سٹیٹ بند ہو رہا ہے ہتار انڈسٹریل سٹیٹ میں نائنٹی ورشن فیکٹریز بند ہو رہی ہیں نوٹس ارب اور روپے کے پرنٹ ہو رہی ہیں کراچی چیمبر آف کومرز بار بار ہٹتال کر رہا ہے کارٹن کمپنیز کارٹن انڈسٹری جو ہماری جی ڈی پی کی بلکل بیک بون ہے وہ بنگلے دیش شیفٹ کر رہی ہے ٹیکس پروجیکشن ہمیشہ غلط ہوتی ہے اس کو بار بار ریوائز کیا جا رہا ہے ٹیکس کلیکشن ترٹی ایٹ کورپریشن ہیں جو کہ ریجسٹر ہیں جبکہ سکسٹی سیونٹی تاؤزن کورپریشن ہیں ٹوٹل پاکستان ہیں ان میں ترٹی ایٹ جو ریجسٹر ہیں ان میں بھی سب سے زیادہ جو ٹیکس دیتے ہیں وہ دو لاکھ روپے دے رہے ہیں تو ان کے لیے انہوں نے کیا کیا ہے دیکھیں آپ کی تقریر کے اندر کوئی دس بارہ سوال ہیں نہیں اب ایشو یہ ہے کہ یا تو ایک ایک کر کے اس کو لیا جائے ٹیک ہے جو انڈیسٹر سٹیٹس بند ہوئی ہیں وہ اس پر دیکھیں اس ملک کے اندر یہ پہلا سال ہے کہ ہمارے جو ایکسپورٹس ہیں وہ چوبیس ارب ڈالر کراس کر گئے ہیں بڑھ گئے ہیں کراس کر گئے یعنی اس سے زیادہ ہوئے اور یہ پچھلے سال سے تقریباً اٹھائیس فیصد زیادہ ہے پاکستان کی تاریخ کا سب سے بہترین سال ہے ہماری ایکسپورٹس کے لیے لیکن جو بجلی اور گیس کی کمی کی وجہ سے بات تو ٹھیک انہوں نے کی کہ انڈسٹری میں رونا دھونا تو بہت ہے اس کا تو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہاں پہ ایک ہر چیز درست ہے میں کب کہہ رہا ہوں اور جہاں تک یہ ہے کہ جی بجلی کا لینے اب دیکھیں دو ہزار میگا وارڈ جو ہے ایڈ کیے گئے بجلی میں ایک ہزار بارہ سو میگا وارڈ جو ہے چشمہ پاور پروجیکٹ جو نیوکلئر پروجیکٹ ہے بنایا گیا ہے چائنہ کی مدد ساتھ وہ سٹارٹ کیا گیا ہے اور تیس فیصد جو ہے اس سال لوڈ شیڈنگ پچھلے سال کے مقابلے میں کم ہے اور انرجی کانزرویشن کے لیے کئی میجرز لیے گئے جس میں پرائیم میسٹر اور چاروں صوبوں کی چیف منسٹر بیٹھے اور دو دن کی چھٹی کی گئی اور یہ بچایا گیا اب بجلی کو سمیلرلی کانزرویشن جو ہے اس کے لیے کئی نئے سٹیپس لیے گئے لوڈ مینیجمنٹ کی گئی کہ انڈسٹری کو جو ہے ڈائیورٹ کیا جائے اور آپ یہ بھی سمجھے نا کہ آپ کا جتنا دل دکھ رہا ہے کہ اگر ہمارے لوگوں کو پریشانی ہے تقریباً اتنا ہی تو ان کے جو نمائند ہیں ان کا دل دکھ رہا ہے کاش یہ اتنا سچ ہوتا ہے آپ کا دکھ رہے اوروں کا پتہ نہیں جی بتائیے جبکہ انگرانڈ سیچویشن ایسی ہے نہیں پار جنریشن کا پروپرم ہے یہاں پہ جو بہت بڑی وجہ بنے گی لوڈ اکنومک ایکٹیوٹی کی اور انیمپوریمنٹ بڑھے گی اور ساتھ ہی میں یہ پوچھنا چاہا رہا ہوں کہ جو ایرینین آفر ہے اور چائنیز آفر ہے ریکارڈنگ پار جنریشن اس پہ کوئی گارمنٹ سیریس ہے اس کے بارے میں دیکھیں جی لیڈرشپ کا تقاضہ یہ ہے کہ آپ مسائل میں گھرے ہوں ان سوالوں کے جواب کہ کیا گورمنٹ سیریس ہے اب میں نہیں سمجھ رہا ہوں کس کا جواب کیسے دیا جائے قدرتی بات ہے کہ سیریس ہے اگر چائنہ کے ساتھ ابھی آپ کو بتایا کہ چشمہ کا جو ہے پروجیکٹ جو ہے ابھی دو ہفتے پہلے جو ہے پرائم میسٹر صاحب نے جا کے اس کی اناگریشن پریزیڈنٹ صاحب کو چھے بار جا چکے ہیں چائنہ ایران کا جو بجلی کا آفر ہے وہ ہم لے رہے ہیں یا نہیں لے رہے ہیں دیکھیں ایران کے ساتھ جو بورڈر کی ایریاز ہیں اس کے اندر there is scope for trading in electricity آپ جو یہ فورن ایڈ ہے ایڈکیشن سیکٹر میں کیسے یوز کر رہے ہیں یونیورسٹیز میں کیسے یوز کر رہے ہیں اس میں ایڈکیشن کے اندر جو ہائر ایڈکیشن ہے اس کے اندر ابھی تک فیڈرال گورنمنٹ ڈائریکٹلی پیسے دیتی ہے ہائر ایڈکیشن کمیشن اور اس کے بعد یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ پبلک یونیورسٹیز کو کس طرح سے آگے جو ہے پیسے ایلوکیٹ کرے جہاں تک elementary school یا primary school یا high school یہ provincial governments کی ذمہ داری ہے ابھی جیسے US government کے ساتھ یہ پروگرام ڈسکس ہو رہا ہے کہ بارہ سو ہائے سکول بنائے جائیں اس طرح کی پروگرام جی آپ پوچھیں بجٹ میں انرجی کا بہت سا حصہ رکھا جاتا ہے لیکن مطلب حالات تو ورس سے ورس چودے جا رہے ہیں مطلب پانی کا مستہ پہلے نہیں تھا پسرو ہو گیا گیس کا آپ دیکھیں مستہ اور لوڈ شیٹنگ میں مزید ہی بڑھتی جا رہی ہے یہ ذرا بتا دیجئے کہ الوکیشن بڑھا رہے ہیں لیکن پرابلم جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے ایک جو بنیادی وجہ ہے پرابلم کے بڑھنے کی وہ یہ کہ ہماری پوپیلیشن کی گروت اور ہماری جو ڈیمینڈ ہے وہ اتنی زیادہ بڑھی ہے کہ جو پلینرز تھے ہمارے وہ اس کا اندازہ نہیں کر پائے ایک بات دوسری بات جو ہے یہ بڑھنے کے ساتھ ساتھ ایک مسئلہ جو آیا ہے کہ جو انرجی جس انداز میں ہم بناتے ہیں بجلی وہ زیادہ سے زیادہ تھرمل یعنی تیل کی اوپر شفٹ ہوتی گئی اور ماضی میں ہماری جو بجلی تھی وہ زیادہ تر پانی کی اوپر ہائیڈرو بیس تھی تو وہ سستی ہوتی تھی اور اب جو ہے چونکہ تیل کی اوپر ہے اور تیل کی قیمتیں دنیا میں بڑھی ہیں تو اس کی قیمت بڑھ گئی ہے تو ایک بہران اس لیے بھی آ رہا ہے کہ پرائیسز آر بکمیگ ہائی اور اس کی وجہ سے لوگ جو ہیں دیار سفرنگ دیکھیں پہلی بار جب پاکستان میں انفلیشن نے اپنے آپ کو ظاہر کیا یعنی دو ڈیجٹ میں گئی کہ دس فیصد کراس کیا وہ پانچ سال پہلے تھا اور اب یہ پانچ سال سے جو ہے اس رینج میں ہے دو ہزار آرٹھ میں جب یہ حکومت آئی تو اس وقت یہ تقریباً پچیس فیصد پہ پہنچ گئی تھی انفلیشن اور بڑی مشکلوں سے یہ کفایت شواری کر کے اور گورنمنٹ کے اخراجات کم کر کے اور یہ مشکل فیصلے کر کے اس کو پچیس فیصد سے تقریباً بارہ سے چودہ فیصد کی رینج میں لائے گئے ہیں اب اس کی وجوہات جو ہیں کچھ تو یہ ہے کہ اگر میڈلیسٹ میں کرائیسز ہو رہا ہے تو تیل کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں اور چونکہ تیل جو ہے بین اللہ قومی منڈیوں میں ٹریڈ ہوتی ہے وہ کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے یہ حکومت کے ہاتھ میں نہیں تیسری چیز یہ کہ جو چائنہ کے اندر خوشحالی آ رہی ہے تو اس میں کروڑوں لوگ جو ہیں وہ اب فوڈ پروڈکس کی ڈیمینڈ جو ہے وہ بڑھا رہے ہیں اور اس کی وجہ سے جو ایک خدشہ ہے کہ فوڈ کی جو قیمتیں ہیں وہ دنیا میں بڑھ رہی ہیں ڈیمینڈ جانا ہے سپلائی کم ہو رہا ہے یہ بگ چیلنجز آپ نے کنسرن شو کیا پولیٹیشنز کو چھت پروائیڈ کرنے کے حوالے سے کیا ایسا ہی کرزن گورنمنٹ کو جنرل پبلک کے حوالے سے شو نہیں کرنا چاہیے ساری جو گورنمنٹ کی پولیسی ہے اس کا بنیادی مہد تو پبلک ہے اینویل ڈیولپنٹ پروگرام میں جو اخراجات کیے جا رہے ہیں یہ تمام اسی لیے کیے جا رہے ہیں کہ پبلک کو فائدہ ہو اور یہ جو آپ کو میں نے بتایا کہ پاکستان میں بتیس عرب روپے جو ہیں کیش ٹرانسفر جو ہیں دیئے گئے یہ ایسے نہیں ہے کہ میں اپنی طرف سے بتا رہا ہوں تو کوشش کر رہی ہے سلی کا اکانومی پر بڈن پڑ رہا ہے دیکھیں قدرتی بات ہے کہ سبسیڈی دینا جو ہے اس سے حکومت کے جو بجٹ ہے اس پر منفی اثرات ہوتی ہیں اور اب کیا کیا جائے ایک جانب اگر آپ کے پاس غریب لوگ ہیں ان کو آپ کو بہرال کچھ ان کی حمد افضائی کرنی ہے ان کو مدد دینی ہے تاکہ وہ بلکل یہ نہ سمجھیں کہ وہ بھولے ہوئے لوگ ہیں اور اس حکومت کے اندر ان کی خصوصی اہمیت ہے تو اس کے لیے بہت کوشش کی جا رہی ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمیں سبسیڈیز جو ہے ان کو ٹارگٹ کرنا چاہیے ایسی سبسیڈی نہیں ہوں کہ بجلی پہ سبسیڈی دے دی اور ایک بتی جو جلا رہا ہے اس کو بھی سبسیڈی مل گئی اور جو سومنگ پول کا پانی گرم کر رہا ہے اس کو بھی سبسیڈی دے دی نو ناظرین اس پوائنٹ پہ ہم بریک رہتے ہیں بریک کی بعد آپ کے خدم میں حاضر ہوتے ہیں اور فائننس منسٹر صاحب سے یہ گفتگو جاری رکھیں گے سپیشل پولیسی میٹرز کا پروگرم لے کہ آپ کے خدم میں ہم حاضر ہوئے ہیں ہمارے ساتھ فائننس منسٹر آف پاکستان ہے محمد علی جناح یونیورسٹی کے سٹونٹس ہیں یہ مقالمہ ان کے ترمیان ہے اور ہم ایک سٹونٹ جی ہم بتائیے تو دیکھیں کہ آپ انڈسٹری سیکٹر میں اگر جائیں تو وہاں پہ بہت زیادہ ٹیکس ریونیو ٹیکس آپ نے پوز کر دیا ہے اور اسے زیادہ بیئر نہیں کر سکتے ہیں اگری کلچر سیکٹر ہمارا ٹیکس فری بڑھ ہے اسی طرح سروسز میں اگر آپ دیکھیں ڈاکٹر انجینئر یہ ٹیکس نہیں دے لی تو اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے ہر پاکستانی کو وہاں اس کی آمدنی کسی بھی ذریعے سے ہو زراعت سے ہو انڈسٹری سے ہو سروسز سے ہو اپنی سیلری سے ہو اگر ان کی آمدنی ایک جتنی ہے تو ان کا ٹیکس بھی ایک جتنا ہونے سوئے اب جہاں تک ذراعی ٹیکس کا معاملہ ہے تو یہ ٹیکس جو ہے یہ آپ کے دستور میں لکھا ہوا ہے کہ یہ صوبے جو ہیں کلیکٹ کریں گے اس کی جو ڈریکشن ہے وہ صوبہ حکومت کی طرف ہونی چاہیے کیونکہ میں اس کی فیڈرال فائننس مینسٹر مجھے دستور میں اختیار نہیں ہے کہ میں یہ ٹیکس لگا ساگوں ہمارے جو گورنمنٹ ہے ابھی انہوں نے لانسٹ سکسٹی یرز میں جتنے ہم نے کرزے لے چکے ہیں ہم باہر کے ممالک سے ابھی جو ہماری گورنمنٹ ہے تری یرز ہو گیا انکو تو انہوں نے بھی اتنے ہی کرزے جتنے ہی لانسٹ سکسٹی یرز میں ہم نے لیا ہے انہوں نے یہ لوگ بھی لے چکے ہیں تو میرا یہ کوشن ہے کہ یہ جو ہم نے کرزے لیا ہے وہ گیا ہے کی در چکے ہیں جو کریکٹ میجر ہے کہ ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو کیا ہے کیونکہ آپ کا جی ڈی پی جو ہے وہ بھی بڑھ رہا ہوتا ہے اور جب بھی انفلیشن ہو تو دیز کمپیریزنس بکا میننگلیس لیکن اس شی رائٹ آنسٹ اچھا گتی رفلی 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 ریٹ جی بولا ہے کہ ہم لوگوں کو اپنی ملک کی حفاظت کے لیے جان تک دے دینی چاہیے پھر آپ لوگوں کو اتنے پروٹوکول ہی کیا ضرورت ہے حالانکہ آپ لوگ بھی ہمی میں سے یہ ہے پروٹوکول جو ہے ایک حد تک ہونا چاہیے اور اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے یہ ساری دنیا میں ہے کہ جو آپ کے ملک کے سمبل ہیں ان کی حفاظت کی جائے سدیشت ٹھیک ہے نا تو اس میں جو ہے اگن یہ وہی ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ جی پارلیمنٹریانز کو رہنے کے لیے کیوں چھت مہیا کی جائے بھئی اگر ایک پریزیڈنٹ ہے پرائیم منسٹر ہے پاکستان کا آرمی کا چیف ہے یا کوئی بڑا جو ہے ملک کا نمائندہ ہے آپ یہ کیوں جائیں گے کہ وہ آسانی سے مارے جائیں سوال جائز ہیں آپ خود آپ پھرتے ہیں آپ سمجھتے ہیں یہ سوال اٹھائے جاتے ہیں ہر وقت لوگوں کو درد ہے مطلب کتنی کتنے احالات مہنگائی کی وجہ سے برے ہو رہے ہیں تو ای تنک انڈ سپیرٹ تک سوال یو آرائیٹ لیکن ایران ہو یا کوئی بھی ملک ہو ان کے جو بڑے نمائندے ہیں جن کو سیکیورٹی کا تھریٹ ہے جاہے وہ افغانستان میں ہو ایران میں ہو انڈیا میں ہو یو ایس میں ہو یو کی ملتا ہے اور ملنا چاہیے جی بھی بھی آپ سوال کرنا چاہیے تھے ہمارا جو کرنٹ ایکسپینڈیچر ہے وہ جو ہے کمپیٹیو بڑھتا جا رہا ہے اور دیویلپمنٹ ایکسپینڈیچر کم ہوتا جا رہا ہے جب تک ہم کہیں دیویلپمنٹ ہی نہیں کریں گے جو بھی کریشنز کیسے ہوں گی ہمارے ہمین ریسورٹ جو ہے وہ باہر جاتا جائے گا اور ہماری کیا کرے گی میری آپ سے یہ ہمبل ترخواست ہے کہ کرنٹ ایکسپینڈیچر کو سیلریز کے علاوہ جو بھی کرنٹ ایکسپینڈیچر اس کو فریز کر دیا گیا جو فریز کر دیا گیا تو کیسے بڑھتا جا رہا ہے ایک بات دوسری بات یہ کہ ڈیویلپمنٹ ایکسپینڈیچر جو ہیں وہ کم سے کم ہوتے جا رہے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ملک کے پورے ڈیویلپمنٹ ایکسپینڈیچر ہیں وہ بڑھ رہے ہیں اس میں اگر چاروں صوبوں اور فیڈرل گورنمنٹ کے کمبائن کر لیں جو ایکسپینڈیچر تو وہ بڑھ رہے ہیں لیکن چونکہ فیڈرل گورنمنٹ نے جان بوجھ کر اپنے پیسے جو ہیں این ایف سی کے اندر صوبوں کے حوالے کر دی ہیں تو فیڈرل گورنمنٹ کا جو اینیویل ڈیویلپنٹ وہ تو اور بھی کم ہو رہا ہوگا وہ کم ہو رہا ہے اچھا آپ اس فائننس منسٹر آپ نے بہت سے سخت سوال بھی اٹھائیں آکورڈ اٹھائیں کابینہ میں بھی اٹھائیں پبلکلی بھی اٹھائیں تو یہ جو پرائنس منسٹر اور پریزیڈنٹ کے ٹورز ہوتے ہیں باہر اور ان پر جو اخراجات ہوتے ہیں ایس فائننس منسٹر آپ نے ان کو اڈوائز کی ہے کہ کم کریں یہ اخراجات کیونکہ بہت زیادہ فورن ٹرائول نہیں ہوتا جہاں تک پریزیڈنٹ صاحب کا تعلق ہے وہ کسی بھی ملک میں پانچ اچھے لوگوں سے زیادہ لیکن نہیں جاتے نیو پولیسیز جو بنائی ہیں اس کے امپلیمنٹیشن کے بعد کیا جو میڈل کلاس سب کا ہے وہ ایسیلی سروائب کر پائے گا یا نہیں ایک طرف تو آپ سکس پرسنٹ انکرمیٹ کر دیتے ہیں ان کی جو پیز دیتے ہیں آپ ہم کو لیکن دوسی طرف آپ دس پرسنٹ جو ہے میگائی بھی تو کر رہے ہیں پچھلے سال ہم نے کیا کیا میڈل کلاس پچاس فیصد جو ہے تنخواہ میں اضافہ کیا گیا پچیس ہزار روپے سے کم اگر آپ کی آمد نہیں ہو تو آپ کو ٹیکس کی چھوٹ ہو گئی اس میں کوئی بارہ لاکھ میڈل کلاس لوگوں کو فائدہ ہوا اچھا اب یہ کہ ویٹ اور دوسری چیزوں کی قیمتیں بڑی ہیں تو اس میں ایک جانب لوگوں کو رقصان ہوا ہے لیکن کروڑوں لوگوں کو دیاتوں میں فائدہ ہوا ہے لیکن بدقسمتی سے یہ تیل کی قیمت بڑھتی ہے تو ہر چیز پر اثر ہوتا ہے اور وہ that is beyond your control and not beyond your control kindly آپ مجھے کوئی ایسے چار sectors identify کر دیں کہ جس پہ آپ نے یہ ان تین سال میں جو لونز لیے ہیں آپ نے لگائے ہوں آپ کو اس کا کو proper benefit fruitful result ہمیں عوام کو اپنی آنکھوں سے not in the figures but in our eyes ہم اسے دیکھ سکیں لونز لیے جاتے ہیں وہ کیوں لیے جاتے ہیں نمبر وان جو ماضی کے لونز ہیں ان کا سود دینے کے لئے دوسری بات یہ کہ اگر آپ ایک جنگ کے اندر ہیں اور آپ کی پانچ ہزار فوج کے لوگ جو ہیں شہدت پا چکے ہیں اور آپ کے پینتیس ہزار لوگ جو ہیں اس ملک کے ان کو civilians کو شہید کر دیا گیا ہے تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ ہم ایک اخراجات جو ہیں اس جنگ کے اندر جیتنے کے لئے نہ کریں سو یہ دوسری بات کہ سیکیوریٹی کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتی تیسری بات یہ آپ نے جو سوال اٹھایا یہ سوال میں بھی کرتا ہوں پلیننگ کمیشن سے اور اپنے کہ بھئی ہمیں بتاؤ کہ یہ جو ترقیاتی کام ہے یہ کہاں لگے ہیں تو انہوں نے دو سو جو ہے پروجیکٹس کے میں نے کہا مجھے فوٹو لا کے دکھا وہ دیئے ہیں وہ میں ابھی جا کر آپ لوگوں کے پاس بھیجوں گا اور چوتھی چوتھی جیس کے پیسے کہاں گئے میں نے آپ سے کہا کہ ڈیڑھ سو ارب روپے جو ہیں بجلی کے لئے دیئے گئے ان کی سبسیڈی پچاس ارب روپے جب تیل کی قیمتیں بڑھیں تو کوشش کی گئی کہ عام لوگوں پہ یوٹیلیٹی سٹورز کو دیئے گئے تاکہ وہ چیزیں جو ہے لوگوں کو کم قیمت کے اوپر بیچے اسی طرح سے کوئی چالیس ارب روپے جب سہلاب میں لوگ آئے تو ان کو کیش کے طور پر دیئے گئے اسی طرح سے بتیس ارب روپے جو ہیں غریبوں کو بے نظی رہیں مشکل وقت سے گزری قوم ایسے وقت میں جو الیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں اور جو لیڈرز ہوتے ہیں تو قوم یہ توقع کرتی ہے کہ اگر قوم پر مشکل وقت ہے تو وہ بھی سیکریفائز کریں تو میرا خلق ہے یہ سوال جو ہیں یہ اس سپیرٹ میں اٹھائے جا رہے اور اٹھائے جائیں گے اگر پریزیڈنٹ صاحب کا آپ نے بتا دیا کہ بھئی وہ پانچ لوگوں کو لے کے جاتے ہیں تو پھر اچھی باتیں لے کے جاتے ہیں پانچ کو لیکن پھر یہیں رپورٹ یہ بھی ہوتی ہے کہ اتنے ہزار ڈالر کے پاؤنز کے سویٹ میں رہے یہ بھی آپ نے دیکھا یہ بارا انگلینڈ ٹرپ ہوا تو یہ ہوا فرانس ہوا تو یہ ہوا تو سوال اٹھیں گے آپ جواب دے رہے ہیں یہی اسی سپیرٹ میں ہم نے یہ جو نشست تھی وہ ہم نے رکھی تھی آخری سوال پیپر پارٹی کا سلوگن ہے روٹی کپڑا اور مکان کپڑا اور مکان تو بہت دور کی بات ہے آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس سال کے بجٹ میں آپ گریب آدمی کے لیے روٹی کتنے کی پروائیٹ کریں گے دیکھیں اگین کہ اکنومک طریقہ ہے بجٹ بنانے کا اس طرح تو گورنمنٹ کی کوئی پالیسی نہیں ہے کہ روٹیاں بنا کر مفت پارٹ دے پبلک آپ روٹی بنانے کا یہی طریقہ کر سکتے ہیں کہ انفلیشن کو کم کریں جن لوگوں کے پاس بلکل پیسے نہیں ہیں روٹی کھانے کے لیے ان کو پیسے دیں تو میں نے ابھی ابھی آپ کو بتایا کہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی اتنے پیسے نہیں دیے گئے پتیس ارب روپے غریبوں کو دیے گئے کیوں دیے گئے کہ وہ روٹی کھائیں میں جو آخری چیز ایک دو کہنا چاہوں گا میڈم آپ کی اجازت سے کہ یہ پاکستان کی تاریخ کا نہائیت ہی ایک ایک سائٹنگ دور ہے کہ جس میں ہمارے لوگ جو ہیں وہ ایک فریڈم محسوس کرتے ہیں وہ آزادی محسوس کرتے ہیں اور وہ اپنے لوگوں اپنے لیڈرشپ کی اکاؤنٹبلیٹی کر سکتے ہیں اور سب سے بڑا اکاؤنٹبلیٹی کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کو اختیار ہے کہ آپ جس سے چاہیں چنیں جس سے چاہیں نکال پھینکیں ضرورت اس بات کیے کہ ہم سب مل جائیں اور ایز ینگ پیپل وٹ آئی سیٹوڈیو کہ جب ہم مشکلات میں دو چار ہوں تو کبھی بھی ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ میں کیا کر سکتا ہوں اس ملک کو بہتر بنانے کیلئے اور اگر ہم اپنی طرف سے اگر ہم اپنی طرف سے اگر ہم اپنی طرف سے تو خدا کی جانب سے بھی مدد آئے گی اور انشاءاللہ جو پاکستان کی تقدیر ہے کہ it will be a great country وہ ہم ضرور اس تقدیر کو پہنچے گی بہت شکریہ آج ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شریک ہونے کا منصر صاحب آپ لوگا بھی بہت شکریہ ناظرین اسی پر آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں یقیناً آنے والے دنوں میں بجٹ جو ہے اس کی سب چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں گی یہ منصر صاحب نے صحیح کا ایک طرف دہشت گردی ہے دوسری طرف سلاب ہے تیسری طرف انٹرنیشنل لیول پر جو ایک مہنگائی ہے وہ ہے تو کچھ ذمہ داریاں پاکستان کی عوام کو لینی ہوگی اور وہ عوام جو کہ افورڈ کر سکتی ہے اس طرح کے ٹیکسز لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کہنا پڑے گا کہ جو سیاسی لیڈرشپ ہوتی ہے حکومت ہوتی ہے اسی کی طرف وہ طبقہ دیکھتا ہے کہ جو کہ پساوہ طبقہ ہوتا ہے پاکستان کا ڈپینڈ کرے گا کہ پاکستان کی سیاسی قیادت کس طریقے سے اس مشکل وقت سے ہمیں آگے لے کے جاتی ہے دفاعی بجٹ کی بار بار بات ہوتی ہے اور بات صحیح ہے کہ ملک کے اندر بھی خطرہ باہر سے بھی خطرہ لیکن پورا بجٹ پارلیمنٹ میں آنا چاہیے اس پر بات چیت ہونی چاہیے تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے کہ اس بجٹ کی اہمیت ضرورت اور اس کے حوالے سے جو اس کے مدھ ہیں کیا ہے اسی پر آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں بہت شکریہ خدا حافظ پاکستان زندہ بار